بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپنیز کے اوپر جو واقعی ریل ارننگ کر رہی ہیں اور اتنی ریل ارننگ کر رہی ہیں کہ پروگرام میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ آپ کس کمپنی میں انویسمنٹ کریں کس میں انویسمنٹ مت کریں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ملکی حالات ہیں ہر شخص کی کوشش یہ ہے کہ وہ پارٹ ٹائم کوئی ایسا بزنس کرے جس سے اس کی مہانہ آمدنی ہو اور اس کے گھر کا کچن چل سکے لیکن پاکستان میں ترہ ترہ کے نوصر باز آتے ہیں وہ آکے پاکستانی عوام کو لوٹتے ہیں اور پھر رفو چکر ہو جاتے ہیں آج کل آپ کو معلوم ہے کہ مارکیٹ میں آئی ایس ایم مارٹ کی بہت دھومیں ہیں پی ای سی جو پاکستان ایک آمرس ہے اس کی بھی بہت دھومیں ہیں سمارٹ گروپ ہو گیا اس کی بھی دھومیں مچی ہوئی ہیں اس کے گروپ ہو گیا اس کی بھی دھومیں مچی ہوئی ہیں اور پھر سب سے اہم بات ناظرین کے النافع گروپ جو پراپٹی کا بزنس کر رہا ہے اس کی بھی بہت دھومیں مچی ہوئی ہیں ان جو کمپنیز ہیں یا جو ویب سائٹز ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اس سے قبل بھی ہم روشنی اس پہ ڈال چکے ہیں ہمارا کام ہے صرف آپ کو حقیقت بتانا یقین کرنا نہ کرنا وہ آپ کی مرضی ہے اس سے قبل ہم نے کہا کہ جتنی بھی ایسی ویب سائٹ سے ایسی ارننگ ایپس آتی ہیں جو آپ کو بڑے منافع کا لالے دیتی ہیں وہ آپ سے لوٹ مار کریں گی آپ دیکھ لیں کہ ریسنٹلی لیم نے کتنا بڑا سکیم کیا اور اس کے جو متاثرین ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں اور ایک محتاط اندازے کے مطابق ہمیں یہ بتایا گیا کہ پچاس ہزار سے زائد اس کے متاثری نے کسی نے تین ہزار لگایا تو کسی نے پانچ ہزار لگایا اور کسی نے دس لاکھ رویہ لگایا لیکن خیر وہ تو تھی ارننگ ایپس اب اس ارننگ ایپس کی آڑ میں ترہ ترہ کی کمپنیز آ چکی ہیں جہاں تک آئی ایس ایم مارٹ کا تعلق ہے آپ کو معلوم ہے کہ شوکت مروت اس کے مالک ہیں اور شوکت مروت بتایا یہ جا رہے جو ان کی سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں ہیں کہ وہ فورسز سے ریٹائرڈ آفیسر ہیں لیکن شوکت مروت صاحب آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ کے پاس کون سا ایسا بزنس ہے کہ جس میں آپ اتنی زیادہ پروفٹ جنریٹ کرتے ہیں اگر آپ کا دماغ اتنا ہی چلتا ہے تو آپ پاکستانی حکومت کو بھی آگاہ کریں کہ یہ والے بزنس کریں تاکہ جو ہمارا ملک کرزوں میں ڈوبا ہوا ہے وہ اس سے نکل سکے آئی ایس ایم مارٹ کے حوالے سے ناظرین آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سیکیورٹی کسینج کمیشن آف پاکستان نے ان کو غیر قانونی قرار دیا ہوا ہے لیکن یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے مختلف بزنس ہیں مختلف آوٹلیٹس ہیں اب حقیقت کچھ اور ہے کیونکہ شوکت مروت صاحب کی ویڈیو آپ کو معلوم ہے سوشل میڈیا کے اوپر پڑی ہے جس میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کسی سے انویسمنٹ نہیں لیتے لیکن دوسری جانب شوکت مروت کے جو لوگ ہیں وہ مختلف لوگوں کو وائس نوٹ کرتے ہیں کہ آپ ہماری کمپنی میں انویسمنٹ کریں چار ماہ کا پروپوزل دیا جاتا ہے اور دو سال کا پروپوزل دیا جاتا ہے تو شوکت مروت صاحب یہ بتا دیں کہ کیا یہ انویسمنٹ نہیں ہے یا یہ انویسمنٹ آپ کے پاس جو جنات ہیں وہ لیتے ہیں کیونکہ آپ تو دعویٰ کرتے تھے کہ آپ لوگوں سے سرمایہ کاری نہیں لیتے تو آپ سرعام آپ سرمایہ کاری حاصل کرنا شروع ہو چکے ہیں اور آپ نے اس حوالے سے جو سکیلڈ ایکسینج کمیشن آف پاکستان نے آپ کو نوٹس جاری کیا تھا آپ کو غیر قانونی کہا تھا اس کے ریبٹل میں آپ نے اس کا ریپلائے بھی دیا لیکن اب دیکھتے ہیں کہ حق سچ کی جیت ہوتی ہے یا جھوٹے اور فرادی اور لٹیر لوگوں کی جیت ہوتی ہے پھر آپ کو معلوم ہے کہ النافع گروپ کے جو لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ماضی میں بڑے کمیشن ایجنٹ تھے اب انہوں نے بھی اپنی کمپنی بنا لیا ہے کیسر نواز ہو گیا ڈاکٹر عرفان ہو گیا ملک وسیم ہو گیا عمر ہو گیا ان چار دوستوں نے ملکہ یہ کمپنی بنائی ہے اب النافع گروپ کا بھی کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے النافع گروپ والے دعویٰ کرتے ہیں کہ پراپٹی کا وہ بزنس کرتے ہیں ہواوں کی میں پراپٹی ہے ان کی یا آسمان کی اوپر ہے کہاں پہ ہے یہ کسی کو معلوم نہیں کیسر نواز نے فراڈ کیا تھا اس کے پاس ایک گاڑی تھی تو جو متاثرین تھے انہوں نے کیسر نواز سے وہ گاڑی چھین لی اب ڈاکٹر عرفان کیسر نواز عمر اور ملک وسیم یہ لوگ مل کے اب لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹریڈنگ بھی کرتے ہیں اس حوالے سے کچھ ثبوت بھی آئے اور آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے راولپنڈی میں آفس بھی بنایا ہوا ہے اور وہاں پہ وہ لوگوں کو بڑے منافع کا بڑے انام کا لالج دیتے ہیں اور کبھی پراپٹی کا جانسہ دیتے ہیں کبھی ٹریڈنگ کا جانسہ دیتے ہیں یہ جو چاروں لوگ ہیں کیسر نواز ڈاکٹر عرفان ملک وسیم عمر ان کو بھی ٹریڈنگ کا اے علیف بے بھی نہیں پتا لیکن یہ لوگوں کو کیونکہ نوسرباز جو ہوتا ہے اس کے پاس ایک فن ہوتا ہے کہ اس نے شیشے میں اتارنا ہے اب النافع گروپ آپ کو ملوم ہے کہ یہ آلریڈی جو چار لوگ ہیں جن میں میں نے آپ کو نام بتا دیا ہے ڈاکٹر عرفان ہے کیسر نواز ہے ملک وسیم ہے عمر ہے ماضی میں بھی انہوں نے نوسربازی کی اب کچھ متاثرین جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا وہ ان لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں اور انقریب آپ دیکھئے گا کہ شور پڑے گا نیٹ ورک مارکٹنگ کی انڈسٹری میں کہ کیسر نواز ڈاکٹر عرفان ملک وسیم اور عمر ان کو لوگوں نے اچھی طرح دو دیا ہے ایک تو ہوتا ہے کپڑے دونا لیکن ایک فیزیکلی دونا ہوتا ہے وہ کچھ لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا اور ان کے کیونکہ نمبرز بھی یہ چینج کر دیتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ النافع گروپ والے کتنا عرصہ چلتے ہیں پی ای سی کے مطلق آپ کو معلوم ہے کہ سیفور ایمان خان نیازی کا ہم نے وائس نوٹ چلایا تھا اس میں آپ نے سن بھی لیا کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ پی ای سی اسی کی کمپنی ہے اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ شاہ فہد اس نے پاکستان میں دفتر بنایا ایشیا منیجر کا رینگ اس کو دیا گیا اب وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ ای کامرز کرتے ہیں کہاں کی ای کامرز کرتے ہیں کسی کو نہیں پتا گورے کرائے پہ حضر کیے گئے ہیں اور ان کو شوٹ آؤٹ کروایا گیا ہے پی ای سی کے مطلق لیکن وہ پی ای سی اب جو ہمیں اطلاع مصول ہوئی ہے کہ ان کی تلوں سے تیل نکل چکا ہے اور ان قریب پی ای سی سکیم کر چکی ہے اس کی آوازیں آپ سنیں گے سمارٹ گروپ ہے سمارٹ گروپ کے جو مالک ہیں چارٹر اکاؤنٹ کے دعویدار ہیں نوید اختر صاحب ان کے ساتھ فرنٹ مین ہیں عمران کیانی صاحب عمران کھوکر پھر ملک نوید اور آمیر بشیر اور آبید چوہان یہ لوگ اب پاکستانی عوام کو چونہ لگا رہے ہیں اب دیکھ لیں کہ سمارٹ گروپ میں نے جسنا پہلے بتایا تھا کہ عمران کیانی جو نوید اختر کا فرنٹ مین ہے اس نے دعویٰ کیا تھا مزاربہ کا لیسنس لیں گے کہاں پہ گیا مزاربہ کا لیسنس کسی کو نہیں معلوم بلوی ایریا میں انہوں نے دفتر بنایا وہاں پہ کبھی نوید اختر کی بڑھتے سلی بریڈ کی جاتی ہے کبھی کسی اور رکن کی بڑھتے سلی بریڈ کی جاتی ہے ان کا بھی کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے ان لوگوں نے بھی سکیم کرنا ہے یہ میرا دعویٰ ہے اور انشاءاللہ یہ ست ثابت ہوگا پھر ایس کے گروپ ہیں ایس کے گروپ آپ دیکھنے کے فرنیچر کے نام پر پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں ایس کے گروپ کے جو مالک ہیں اکرام کھوکر جو ان کی سابزادی ہیں اروج فاطمہ اور جو ان کے ہزبنڈ ہیں حافظ ساجد اور ان کے جو فرنٹ مین ہیں رحمت خان کاکڑ جن کی میں دل سے عزت کرتا تھا لیکن اب وہ ان کی عزت بھی لگتا ہے کہ خاک میں مل چکی ہے کیونکہ رحمت خان کاکڑ ساب کو بھی معلوم ہے کہ ایس کے گروپ نے بھی سکیم کرنا ہے پاکستان کیا پوری دنیا میں کہیں پہ بھی ایسا کوئی بزنس نہیں ہے جو آپ کو سات سے چودہ پرسنٹ مہانہ پرافٹ دے اب دیکھ لیں کہ یہ لوگ آپ کو بڑے انام کا بڑے منافع کا لالے دیتے ہیں سات سے چودہ پرسنٹ پرافٹ کا لالے دیتے ہیں اور بزنس ان کے پاس ہوتا کوئی نہیں ہے اب فرنیچر کے بزنس میں کتنی کچھ انسان پرافٹ کما سکتا ہے یا اب کسی بھی فرنیچر شوروم والا سے جا کے پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ آج کل حالات کیا چل رہے ہیں اور کام کی صورتحال کیا ہے لیکن کیونکہ رحمت خان کاکڑ صاحب برگزیدہ ہزتی ہیں وہ بولتے ہیں اور نیٹ ورک انڈسٹری کے چشم و چراغ ان کے پیچھے لبائک کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ رحمت خان کاکڑ صاحب کا جو بیداغ ماضی تھا کہیں اب ان کا مستقبل داغدار نہ ہو جائے ان کے اوپر بھی الیگیشن لگنا نہ شروع ہو جائیں کہ انہیں نے اکرام کھوکھر کے ساتھ حافظ ساجد کے ساتھ عروج فاطمہ کے ساتھ مل کر پاکستانی عوام کو لوٹا ہے اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی پروگرام کیا تھا اور ہم نے کوشش کی کہ رحمت خان کاکڑ کا موقع بھی جان سکے لیکن وہ دستیاب نہیں ہے معلوم یہ ہوا کہ ان کے سابزادے کی طبیعت خراب ہے وہ اسپٹل میں ایڈمیٹ ہیں ہماری دعا ہے کہ رحمت خان کاکڑ صاحب کے سابزادے کو رب کائنات صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے لیکن رحمت خان کاکڑ صاحب آپ یا آپ کے جو مالک ہیں جو نصربازی کر رہے ہیں پاکستانی عوام کے ساتھ فرنیچر کا نام پر وہ موقف دیں گے یا شوکت مروت آئی ایس ایم مارٹ کے جو مالک ہیں وہ موقف دیں یا ایس کے گروپ والے کوئی بھی موقف دیں پی ای سی کا کوئی بھی موقف دیں ہم اس موقف کو بھی منوان چلائیں گے لیکن خدارہ ان کسی بھی کمپنی میں النافع گروپ ہو گیا پی ای سی ہو گیا ایس کے گروپ ہو گیا سمارٹ گروپ ہو گیا آئی ایس ایم مارٹ گروپ ہو گیا اس میں آپ انویسمنٹ مت کریں آپ کے ہاتھ میں صرف پشتاوہ آئے گا یہ میری بات نوٹ کر لیے گا لوگ کہتے ہیں جی آئی ایس ایم مارٹ تو فیزیکل پروجیکٹ لے کے آ رہا ہے کہاں پہ فیزیکل پروجیکٹ لے کے آ رہا ہے صرف آئی ایس ایم مارٹ والے جو آوٹلیٹس لیتے ہیں آوٹلیٹس بھی کسی کی ہوتی ہے اور وہاں پہ صرف ایک چیز لی جاتی ہے کہ یعنی ایک علماری ہے تو اس کی شلف لے لی جائے گی ان کا بھی کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں دا خدارہ ان کمپنیز میں آپ انمیسمنٹ مد کریں آپ کے ہاتھ میں سوائے پشتاوے کے اور سوائے میری باتوں کو یاد کرنے کے کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا ان لوگوں نے نصر بازی کرنی ہے اگلے پروگرام تک لے اپنے مضبان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ